بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس وبا جو ہے یہ پینڈمک جو ہے ساری دنیا میں اس کا اثر ہے اور ساری دنیا میں یہ پھیل رہی ہے اگرچہ اس کے پھیلنے کی جو سپیڈ ہے وہ پہلے سے کم ہو چکی ہے کیونکہ ساری دنیا کے ممالک نے لوگوں نے سیفٹی میئرز کو استعمال کیا لاکڈاؤن کیے مارکیٹس بند تھی تو اس کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہے لیکن یہ برابر پھیلتی جا رہی ہے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے پیالیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہمیں اس میں بیمار ہو چکے ہیں دو لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور صرف ایک امریکہ میں اکیاسی ہزار لوگ مر چکے ہیں برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں اور اٹلی میں اسپین میں ہزارہ لوگ مر چکے ہیں اب اس کا جو ظہر ہے وہ سعودی عرب میں بڑھ رہا ہے دوبے میں بڑھ رہا ہے پاکستان میں تیز ہو رہا ہے صرف ایک دن میں انیس سو مریض سامنے آئے ہیں تو بھائی اس کو سیریس لینا ہے گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا تھا اور بروقت ایک قدم اٹھایا لاگڈاؤن کیا اسکول بند کیا مارکیٹس بند کیا مساجد کو بند کیا حجوم پہ پابندی لگائی یہ اچھی اقدامات ہیں اور اس سے اثر بھی ہوا لیکن چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہے لہٰذا ہم اس کے متحم میں نہیں ہو سکتے تھے کہ لمبے عرصے تک اپنے ملک کو بند رکھیں اکثریت غریب لوگوں کی ہے اور وہ جو ہنہ کمانے کے بغیر ان کے پاس بچت تو ہے نہیں کہ وہ کیسے گزارہ کر سکیں اس لیے گورنمنٹ بھی مجبور ہوکے لاغ گاؤں کو ختم کر رہی ہے لیکن جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو دو طبقے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک اپر کلاس اور ایک میڈل کلاس یہ دونوں وہ طبقے تھے جو ایسے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کر سکتے تھے ہزارہ لوگ ہیں جو عرب پتی ہیں خرب پتی ہیں اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کافی وسائل ہیں رسورسز ہیں یہ دونوں طبقے جو ہیں اپر کلاس اور میڈل کلاس مانا میں خدمت کر سکتے تھے اور یہ نہیں کہ کوئی یہ ان کا احسان ہے وَفِ أَمْوَالُكُمْ حَقُّ لِسَعِلْ وَالْمَحْرُومِ تمہارے مال میں حق ہے سائل کا جو مانگتے ہیں اور جو محروم ہے طبقہ ہے جس کے پاس نہیں ہے ان کا بھی حق ہے تمہارے مال میں تو ہم اس مال میں سے اگر ہم ان کی خدمت کرتے ان کو دیتے ان کا حق سمجھ کر دیتے تو گورنمنٹ یہ مجبور نہ ہوتی اور یہ لاغ ڈاؤن اب لاغ ڈاؤن کھل گیا ہے تو کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ماسک نہیں پہن رہے ڈسٹنسنگ نہیں ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس کے نتائج منفی آنا شروع ہو گئے تو ہماری ہاسپیٹرز میں اتنی سرقت نہیں ہے کہ وہ ان کو ایڈمٹ کر سکے ان کو ڈیلیور کر سکے کچھ تو یہ ایک تباہی کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں اللہ خیر کرے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو بھئی ابھی بھی وقت ہے کہ جو لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں اپنے مالوں کو ان کی طرف گربہ کی طرف اپنے دروازے کھول دیں یہ دنیا کام نہیں آئے گی موت سب کو آنی ہے آج نہیں تو کل مر جائیں گے سب مر جائیں گے لیکن بھئی جو لوگوں کی خدمت کریں گے جو غریب لوگوں کی خدمت کریں گے یہ ہمارے کام آئے گا قرآن شریف کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے کوئی خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو لوگوں پر خرچ کرو لوگوں کو دو غریبوں کو دو اور مسکینوں کو دو یتینوں کو دو کتنا ایک حکم ہے اور اتنا حکم آیا کہ صحابہ نے ارض دیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنا مال کتنا خرچ کریں وَيَسْعَلُونَكْ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْأَفْو ارض کیا انہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں تو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں اور باقی سب ان کو دے دیں قُلِ الْأَفْو جو آپ کا بچ جاتا ہے وہ دے دیں تو بھئی ہم اپنے مال کو گربہ کو دیں یتینوں کو دیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِين وَابْنِ السَّبِير وَالصَّاعِلِين وَفِالْرِقَاب یہ اللہ نے کس طرح کس انداز سے پیارے انداز سے کہا ہے کہ وہ اپنا مال دو اپنے رشتے دار غریبوں کو مسکینوں کو یتینوں کو بیواؤں کو قیدیوں کو مسافروں کو مال دو تو اگر یہ ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بلینئرز ہیں جو عرب پتی ہیں جو خرب پتی ہیں یہ باہر نکلیں اپنی دولت کا موں جو ہے وہ غربہ پر کھولیں تاکہ لوگ لوگ بیبس ہو کر باہر نہ نکلیں کیونکہ لوگ کو تو پیٹ بھرنا ہے مارکیٹس بھی کھل گئی ہیں تو وہ نکلیں گے اور احتیاط ہمارے ہاں کوئی ہوتی نہیں ہے اتنی ہمارے اندر احتیاط ہے نہیں تو دسٹنسن نہیں ہوگی دوسری چیزیں نہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو حکومت سے بھی گزارش ہے عوام سے بھی گزارش ہے اور خاص کر وہ طبقہ جو اس وقت لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے وہ آگے آئے اور لوگوں کو اتنا دے غربہ کو کہ غریب جو ہے نا وہ ضرورت محسوس نہ کریں کہ وہ باہر جا کے کم آئے اور اس وقت یہ ایک وقت ہے یہ وقت گزر جائے گا پھر جو ہنے ہر آدمی اپنے اپنے کام سے لگ جائے گا تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے دوبارہ کہ بھئی اپنے پیسے کو جو تم نے کمایا ہے جس طرح بھی کمایا ہے لیکن ابھی خرچ کرنے کا وقت ہے غربہ پر خرچ کرو ان کے زندگیوں کو بچاؤ اپنی زندگیوں کو بچاؤ وہ بچیں گے تو آپ بھی بچ سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو باہر لوگ نکل رہے ہیں وہ پھنس جائیں گے اور آپ جہاں گھروں میں بنگلوں میں اور اپنے جگہ بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا نہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک کو لگے گی تو وہ کسی طرح جوانے دوسرے تک بھی پہنچ جائے گی لہٰذا آپ مہربانی کریں لوگ جو وسائل والے ہیں جو ریسورس والے ہیں جو اہل سروت ہیں وہ سخی بن جائیں اللہ کے دوست بن جائیں اللہ سخاوات کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے شکریہ تینکیو